اسلام علیکم گزرستہ ویڈیوز میں ہم نے مسلم سیاہوں کا تذکرہ کیا جس میں آپ تاریخ پرانی تہذیب اور سیاہوں کی ذاتی خصوصیات سے واقع ہوئے آئندہ ویڈیوز میں ہم چند اور مسلم سیاہوں کا تذکرہ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے شعبوں کی بڑی شخصیات کا تذکرہ کرنا شروع کریں گے آج ہم ایک مسلم سیاہ حکیم ناصر خسرو کا ذکر کریں گے ناصر خسرو کبادیانی بلکھی کی پدائش خراسان کے علاقے کبادیان میں دس سو چار عیسی میں ہوئی اور ان کی وفات دس سو اٹھاسی عیسی میں افغانستان کے علاقے میں ہوئی وہ سیاہ ہونے کے علاوہ فارسی زبان کے شاعر بھی تھے فلسفہ ریاضی طیب فلکیات اور نیچر سائنس جیسے علوم پر بھی انہیں زبردست مہارت حاصل تھی انہوں نے الکندی فرابی اور ابن سینہ جیسے علماء رجال کے بارے میں اپنے علم کو اس قدر فروغ دیا کہ ان علماء کے بارے میں ان کے رائے کو مستنز یعنی اتھینٹک سمجھا جاتا ہے انہوں نے اس کے علاوہ متددس زبانے بھی سیکھیں عربی، ترکی، یونانی، عبرانی جبکہ ہندوستان اور سیند کی کئی دوسری زبانوں کا انہوں نے متعلیہ بھی کیا ناصر خسرو کی سفری تفصیلات سفر نامہ کے نوان سے ملتی ہیں جو ان کی سات سال پر مبنی سیاحت کا احوال پیش کرتی ہیں انہوں نے ملتان اور لہور کا سفر بھی کیا جبکہ فردوسی سے ملاقات کے لیے سلطان محمود غز نوی کے دربار میں بھی وہ پہنچے ان تفصیلات میں مدارس، مساجد، سائنس دانوں، بادشاہوں، عوام، کافلوں اور شہروں کے جگرافیائی اور سماجی حالات کا دلچس بیان مجود ہے آج کے ایران میں ان سفری تفصیلات کو ناصر مختلی حوالوں سے جامت سور کیا جاتا ہے بلکہ ان پر تحقیقی کام کا سلسلہ بھی جاری ہے گیارمی صدی اسوی کے مسلمان ممالک کے بارے میں ناصر خسرو کے مشاہدات کو آج بھی مستند سور کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بزاتے خود دس سو چھالیس اسوی میں سلجوخ سلطان تگر اور بیک کے مالیاتی مشیر کی حصیت سے کام کرتے رہے یارو شلم یعنی بیت المقدس کے بارے میں ناصر خسرو کے سفر نامے میں جزوی معلومات پیش کی گئی ہیں وہ قابل توجہ ہیں ناصر خسرو کی شخصیت اور ان کے پسندیدہ موضوعات کا اصل تعرف ان کی شاعری سے ہوتا ہے جو دیوان کے عنوان سے مجموعے کی صورت میں شائع ہو چکی ہے ان کی شاعری کے اساسی موضوعات اخلاقی برتری کا حصول منافقہ سے بچنے کی تلقین اہم قوم کی صحبت سے پرہیز دنیاوی شان شوقت سے اتناب انصاف کی حمایت ظلم سلطین کے درباروں اور دوسرے غیر پسندیدہ موضوعات سے اتناب سے متعلق ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں عظیم شاہ ہونے کے علاوہ ایک انسان دوست شاعر کی حصیت سے بھی شنات کیا جاتا ہے شاہد کے دران چار بار حج کیا اور کم و بیش انیس ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کیا کہا جاتا ہے کہ ناصر خسرو نے ایک الہامی عواز پر اپنی زندگی کی اسائشوں کا چھوڑ دیا اور اپنی رہانی تسکین کے لیے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور دوسرے مقامات مقدس کا سفر اختیار کیا آپ لوگ بھی اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم ان پر بھی ایک داکومنٹی ویڈیو تیار کر سکیں